شراب گھوٹالے کے آروپوں کا سامنا کر رہے دلی کے مکہ منتری ارونج کے جیوال نے کہا کہ بی جے پی چلا کر شراب گھوٹالہ کر رہی ہے سارا کام چھوڑ کر ساری ایجنسی اس کی جانت میں جھٹا دی ہے لیکن جانت میں کیا ملا ایڈی اور سی بی آئی نے آروپ لگایا ہے کہ منی سی شودیا نے چودہ فون توڑ دیئے جبکہ ایڈی کے ڈاکومنٹ میں چودہ فون کے تین آئی ایم ای آئی نمبر دیکھے گئے انہوں نے کہا کہ ایڈی سیزر میمو کے مطابق چار فون ایڈی کے پاس ہیں اور ایک فون سی بی آئی کے پاس ہے باقی نو فون جندہ ہیں کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے وہ منی سی شودیا کے فون نہیں ہے ایڈی اور سی بی آئی نے کورٹ کو گمراہ کیا اور کورٹ میں جھوٹا ثبوت پیش کیا ہے آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اربین کیتری بات بھارتی جنتہ پارٹی چلا چلا کے چلا چلا کے کہہ رہی ہے کہ دلی میں کوئی شراب گھوٹالا ہو گیا اور دیش کی جو بھی سب سے بڑی سے بڑی جانچ ایجنسیاں ہیں وہ اپنا سارا کام دندہ چھوڑ کے شراب گھوٹالے کی جانچ میں لگی ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب تک تو شراب گھوٹالے کے سب کچھ ملی گیا ہوگا سارا پیسہ بھی مل گیا ہوگا سب کچھ مل گیا ہوگا تو پہلے دو تین منٹ میں اسی پر چرچہ کرنا چاہوں گا کہ شراب گھوٹالے میں جانچ ایجنسیوں کیسی جانچ کر رہی ہے کیا ملا ابھی تک اس میں منیس سودیا جی جو کی فنانس منسٹر تھے ڈپٹی چیف منسٹر تھے ان کے اوپر سب سے بڑا آروپ ایڈی نے اور سی بی آئی نے لگایا ہے کہ منیس سودیا جی نے اپنے چودہ فون توڑ دیے تو انہوں نے ثبوت ختم کرنے کی کوشش کی یہ ساری جانچ وانچ کرنے کے بعد ان ایجنسیز نے منیس سودیا پہ آروپ لگایا ہے کہ چودہ فون توڑ دیے یہ ایڈی کی چارٹ شیٹ ہے ایڈی کا ڈاکیمنٹ ہے یہ جس میں انہوں نے یہ چودہ فون کا آئی ایم ای آئی نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ چودہ فون ہے جو منیس سودیا کے تھے اور جو منیس سودیا نے ان فونوں کو ڈسٹریکٹ کر دیا یہ ایڈی کے ڈاکیمنٹ میں ہے اسی کے بعد ایڈی کی سیجر میمو ہے ایڈی کچھ بھی سیز کرتا ہے تو اس کو میمو ان چودہ میسے ایڈی خود ہی کہہ رہی ہے سیجر میمو کی چار فون ہمارے پاس ہیں یہ ان کا سیجر میمو ہے ایم پاؤنڈنگ آرڈر اٹھارہ مارچ دوہجار تیس کا اور ایم پاؤنڈنگ آرڈر پانچ جنوری دوہجار تیس کا چار فون اس میں سے ان کے پاس ہیں اور ایک سی بی آئے کا یہ ڈاکیمنٹ ہے ایک فون سی بی آئے کے پاس ہے تو چودہ میں سے پانچ فون تو ان کے اپنے پاس ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ منیس سودیا نے توڑ دیئے ان چودہ میں سے پانچ فون ایڈی اور سی بی آئے کے کبجے میں ہیں باقی نو فون تو جب انہوں نے یہ آروپ لگایا ہم تو چھوٹے لوگ ہیں ہمارے پاس اتنے سادھن نہیں تھے لیکن پھر بھی اپنے سیمت سادھنوں سے پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے میں ہم نے یہ بھی تھوڑی جانچ کری تو پتہ لا چلا باقی موسٹلی فون ایک آد کو چھوڑ کے وہ بھی پتہ چل جائے گا موسٹلی فون زندہ ہیں کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے اور ان فون کو کوئی والنٹیئر کے پاس ہے کوئی کہیں ہیں کوئی کہیں ہیں کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے وہ منیس جی کے فون نہیں ہے وہ کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے وہ فون زندہ ہیں اور یہ فیکٹ کی یہ فون زندہ ہیں یہ ایڈی کو بھی پتا ہے اور یہ سی بی آئے کو بھی پتا ہے سو ای ڈی نے اور سی بی آئی نے جھوٹا جھوٹ بول کے اوٹ پہ ایفیڈیوٹ پہ کوٹ کو گمراہ کیا اور جھوٹا ثبوت انہوں نے کوٹ کے سامنے پیش کیا کیونکہ سچ تو کچھ ملا نہیں کچھ تھا ہی نہیں شراب گھٹا ہی نہیں تو انہوں نے جھوٹ بول کے منی سسودیہ کو پھسانے کی کوشش کی کوٹ کو جھوٹ بولا اب یہ روج کسی نہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں کسی نہ اس کو گرفتار کر لیا اس کو گرفتار کر لیا یہ کر لیا ایک کوئی چندن رے اور ان کو ٹورچر کر کر کے دھمکیاں دے دے کے منٹلی ٹورچر کر کے فیزیکلی ٹورچر کر کے تھرڈ ڈگری کر کے ان سے کےجری وال کا نام لے لو منی سسودیہ کا نام لے لو ان کو فسا ان کو کیا جا رہا ہے کوئی چندن ریڈی ہے ہم تو جانتے بھی نہیں ہے کون ہے چندن ریڈی کو اتنا مارا اتنا مارا یہ اس کی میڈیکل ریپورٹ ہے چندن ریڈی کی میڈیکل ریپورٹ میں لکھا ہے patient has alleged trauma to both ears and face by ED officers on 16th September 2022 and 17th September 2022 patient نے دونوں کانوں پہ اور face پہ ED officers کے دوارہ پٹائی ہوئی سولہ ستمبر اور سترہ ستمبر کو ایسا کہا patient complaining of یہ ہے کہ سنائی نہیں دے رہا اور jaw pain on opening mouth اور investigation پہ پتہ چلا right ear mild to moderate mixed hearing loss left ear severe to profound mixed hearing loss اس کے کان کے پردے پھٹ گئے اس کو سنائی نہیں دے رہا ایسا چندن ریڈی سے ED کیا اگلوانے کی کوشش کر رہی تھی اس کو کیا کہنے کا دباو ڈالا جا رہا تھا کہ اس کی اتنی پٹائی کری کہ اس کے کان کے پردے پھٹ گئے اس کو کس کاغذ پہ دسخط کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا اور اس نے جھوٹ بولنے سے منع کر دیا تو اس کی پٹائی کی انہوں نے اس کے بعد ارون پل لئی ہیں کوئی ان کو دھمکیاں دی گئی تارچر کیا گیا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا اگلے دن اس دن تو ان سے کچھ لکھوا لیا کہیں سائن کرا لیا لیکن اس کے دو چار دن بعد انہوں نے کوٹ میں بیان دیا کہ مجھے تارچر کر کے بیان لیا گیا سمیر مہندرو سے ٹورچر کر کے بیان لیا گیا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا منسوینی سے ٹورچر کر کے بیان لیا گیا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا بھوشن بیلگوی سے ٹورچر کر کے یہ پانچ نام تو میرے پاس ہی ہیں پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جن لوگوں کو ٹورچر کر کر کے بیان لیا گیا یہ ہو کیا رائے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جتنے لوگوں کو یہ بلا رہے ہیں سب کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں تورچر کرتے ہیں ایک ایسا ویکتی ہے جسے ایک کمرے میں اس ویکتی کو بٹھا رکھا تھا دوسرے کمرے میں اس کی وائف کو اور اس کے پتا جی کو بٹھا لیا اور اس کو گولتے ہیں کہ یا تو اس کاغذ پر سائن کر دے نہیں تو تیری پتنی کو اور تیری پتا جی کو بھی جیل بھیج رہے ہیں یہ چل کیا رہا ہے میں پردھان منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ چل کیا رہا ہے جہاں کوئی گھوٹالا نہیں ہوا وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے جبردستی کر کے لوگوں سے جبردستی کر کے مار کے پیٹ کے ڈھمکیاں دے کے بیان لکھوانے کی ایک ویکتی ہے اس سے کہا گیا کہ کل دیکھتے ہیں تیری بیٹی اس کی دو جوان بیٹیاں کل دیکھتے ہیں تیری بیٹی کالج کیسے پہنچتی ہے یہ جانچ چل رہی ہے ان لوگوں گئے ہیں ایک ویکتی ہے اس کے وکیل نے کوٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے موکل کے میرے موکل کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ دلی کے پولیٹیشنز کا کوٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس نے بولا کہ میرے موکل کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ دلی کے پولیٹیشنز کا نام لیجئے یہ ان کی جانچ چل رہی ہے اس ساری جانچ کرنے کے بعد ایک سال جانچ کرنے کے بعد یہ آروپ لگاتے ہیں کہ سو کروڑ روپے کی رشوت لی گئی اور دی گئی وہ سو کروڑ روپے کہاں ہیں ایک نیا پیسہ ایک نیا پیسہ کہاں ہیں وہ سو کروڑ روپے سب اتنی چار سو سے زیادہ ریڈ ہو چکی ہیں منیس سودیہ جی کے گھر پہ ریڈ ہو گئی اتنے سارے دوسرے لوگ وہ پیسہ ہے کہاں ایک نیا پیسہ نہیں ملا سو کروڑ روپے کا نہ کوئی جویلری ملی نہ کوئی منیس جی کے گھر پہ گدے بھی پھاڑ دیا انہوں نے ان کے گاؤں بھی ہو آئے ان کے بینک لوکر بھی چھان مارے کچھ نہیں ملا سو کروڑ میں سے پھر آروپ لگایا کہ سو کروڑ روپے گوہ کے چناؤں میں استعمال ہوا ہے جی گوہ کے ہمارے جتنے وینڈرز تھے جن سے ہم نے کام کرائے تھا سارے وینڈرز پہ ریڈ مار چکے لوگ سارے وینڈرز کو ان گرفتار کر کر کے سٹیٹمنٹ لے چکے وہاں کچھ نہیں ملا ساری پیمنٹ چیک سے ہوئی ہے ہماری سارا حساب کتاب الیکشن کمیشن کو دیا وہاں بھی کچھ نہیں ملا گوہ چناؤں کے اندر ان کو دیلہ نہیں ملا تو پیسہ گیا گا اگر رشوت لی تو پیسہ گیا گا ارے پیسہ تو تب ملے گا نا جب رشوت لی گئی ہوگی دی گئی ہوگی آج میں اس پریس کان فرنس میں کہا رہا ہوں میں نے نرہندر موضی کو ہزار رو پہ رو پہ دیا تھے کر لو کہ گرفتار ان کو ایسے تو کوئی بھی اس ڈےش میں کھڑا ہوگی کچھ بھی کہہ دے گا میں کہا رہا ہوں کی نرہندر موضی کو ساترہ وقت بجے میں نے本当 کرا کروڑ رو پہ دیا تھے گرفتار کروگی اس بیسے پہ نرےندر موضی کو بھئی میرے پاس کچھ سبوت تو کہنے کا کوئی تو میں کہوں گا بھی میرے پاس یہ ثبوت ہے میں نے دیئے تھے ایسے ہی کوئی کچھ بھی کھڑا ہوگی کہہ دیکھا اور گرفتار کر لوگے سو کروڑ روپے دیئے سو کروڑ روپے دیئے گو اچھا کہاں ہے ثبوت کوئی ثبوت نہیں ہے یہ پولیسی اتنی شاندار پولیسی تھی ٹرانسپیرنٹ پولیسی تھی جو بھرشتا چار ختم کر دیتی پورے کے پورے شراب سیکٹر میں یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پولیسی جب پنجاب میں لاغو کی گئی پوری کاپی پیسٹ پولیسی ہے جب پنجاب میں لاغو کی گئی تو اس پولیسی سے 50% ریونیو ایک سال کے اندر بڑھ گیا 50% ریونیو ڈلی کے اندر انہوں نے لاغو نہیں کرنے دی پنجاب کے اندر ان کی چلی نہیں کیونکہ پنجاب ایک فل سٹیٹ ہے تو میں موڈی جی کو کہنا چاہتا ہوں موڈی جی اگر کیجری وال بھرشتا چاری ہے تو پھر اس دنیا کے اندر کوئی اماندار نہیں ہے مدہ بھرشتا چار ہے ہی نہیں مدہ بھرشتا چار کی جانچ ہے ہی نہیں مدہ شراب گھوٹالہ ہے ہی نہیں ایسا شخص دیش کا پردھان منتری جو سر سے لے کے پیر تک بھرشتا چار کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس کے لئے بھرشتا چار مدہ کیسے ہو سکتا ہے پچھلے مارچ کے آخری ہفتے کے اندر میں نے اتنے سارے اسیمبلی کے اندر اتنے سارے گنائے تھے بھرشتا چار جو انہوں نے کیا ہے اتنے بھرشتا چار گنائے تھے انہوں نے تو میرے کو تب ہی کہہ دیا تھا اس دن جس دن اسیمبلی میں میں نے سپیچ دی تھی شام کو سنجے سنگھ کا میسیج آیا ہے کہ ارون جی اب اگلا نمبر آپ کا ہے کل ستیپال ملک جی نے ایک انٹرویو دیا میں وہ سن رہا تھا ستیپال ملک جی نے کہا موڈی جی کو بھرشتا چار سے کوئی پرہیز نہیں ہے یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو ان کے اپنے گورنر کہہ رہے ہیں ستیپال ملک جی کون ہے ستیپال ملک جی موڈی جی کے بہت خاص لوگوں میں گنے جاتے تھے انہوں نے پہلے انہوں نے جب کشمیر کا گورنر بنایا پھر انہوں نے گوہ کا گورنر بنایا پھر انہوں نے میگھالے کا گورنر بنایا انہوں نے کہا کہ میرے جو انٹریکشن ہوئے ہیں موڈی جی کے ساتھ اس میں پتہ چلایا ہے کہ موڈی جی کو بھرشتا چار سے کسی طرح کا پریز نہیں ہے اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے کچھ مخصفل ملک جو بھرشتا چار کرتے ہیں کھوپ پیسے کٹھے کرتے ہیں لیکن وہ سارا پیسہ مکھے منتری اپنے پاس نہیں رکھتے وہ پیسہ اوپر بھیجتے ہیں اور وہاں سے وہ پیسہ ان کی دوست کی کمپنیوں کے اندر انویسٹ ہوتا ہے میں نے بھی تو اسی طرح کا کچھ کہا تھا تو چلو میری بات تو نہیں مانی اب تو گورنر ان کے اپنے گورنر کہہ رہے ہیں تو ایسا ویقتی جو اتنا بھرشتا چار کر رہا ہے اس کے لئے بھرشتا چار مددہ ہو ہی نہیں سکتا ان کے لئے بھرشتا چار مددہ تھوڑی ہے تو پھر یہ آم آدمی پارٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں 75 سال کے بھارت کے اتحاس میں کسی ایک پارٹی کو اتنی بری طرح سے ٹارگٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے آم آدمی پارٹی کو یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں نمبر 2 کو گرفتار کر لیا نمبر 3 کو گرفتار کر لیا اور ان کو گرفتار کرنے کا تو مقصد ان کا یہی تھا کہ میری گردن تک پہنچنا تو اب یہ میرے پیچھے پڑے ہیں مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی پارٹی کو اس طرح سے نہیں ٹارگٹ کیا گیا جس طرح سے آم آدمی پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا اس کا ایک کارن ہے وہ کارن ہے کہ 75 سال کے بعد آم آدمی پارٹی نے اس دیش کو ایک ایسی امید دی ہے جو کہ کوئی پارٹی نہیں دے پائی گجرات کے اندر 30 سال سے بی جی پی کی سرکار ہے اس میں 12 سال پردھان منتری موڈی جی خود وہاں پہ مکھے منتری رہے 30 سال کے اندر یہ ایک سرکاری سکول ٹھیک نہیں کر پائے ایک بھی ایک بھی سرکاری سکول ٹھیک نہیں کر پائے جب موڈی جی کو فوٹو کھچوانے کے لیے سرکاری سکول میں جانا تھا تو ایک ٹیمپوریری کلاس ایک ٹینٹ کے اندر ٹیمپوریری کلاس بنانی پڑی ان کو فوٹو کھچوانے کے لیے فوٹو کھچوانے لائے سرکاری سکول بھی نہیں بنا پائے اور پانچ سال کے اندر دلی کے ہم نے سارے سرکاری سکولوں کا کائے کلپ کر دیا پانچ سال کے اندر ہم نے سارے سرکاری سکول ٹھیک کر دیئے اس دیش کے لوگوں کو عام آدمی پارٹی نے ایک امید دیئے کہ کیول عام آدمی پارٹی ان کی گریبی دور کر سکتی ہے ان کو شکشت کر سکتی ہے ان کے بچوں کو روزگار دے سکتی ہے عام آدمی پارٹی نے اس دیش کے لوگوں کو امید دیئے پردھان منتری جی اس امید کو کچلنا چاہتے ہیں پردھان منتری جی نہیں چاہتے کہ وہ امید آگے بڑھے کیونکہ ابھی تک ان ساری پارٹیوں کو کی ملکے جو لوٹ چل رہی تھی اگر ان کو سکول بنوانے پڑ گئے ان کو اسپتال بنوانے پڑ گئے تو ان کو لوٹنے کے لیے پیسے نہیں بچے گا تو کل انہوں نے میرے کو بلایا ہے میں جاؤں گا کل سی بی آئے میں اور میں پھر سے انت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پردھان منتری جی اگر کیجری وال چہور ہے کیجری وال بھرشتا چاری ہے تو اس دنیا میں کوئی ماندار نہیں